دوستو پوری دنیا کے مسلمان یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسرائیل میں رہنے والے یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر کیوں اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے اور فلسطین کے مسلمان اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی فلسطین سے حجرت کرنے کو تیار نہیں آخر مسجد اقصہ یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے اتنی کیوں ضروری ہے آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو فلسطین اور اسرائیل کی اس کشیدگی کے بارے میں بتاؤں گا دوستو پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار ون انیس سو چودہ میں شروع ہوئی اس سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی یہ ایک ایسا وقت تھا جب فلسطین میں زیادہ تار مسلمان تھے اس وقت فلسطین میں ستاسی فیصد مسلمان تھے جبکہ صرف تین فیصد یہودی اور دس فیصد عیسائی اور باقی دیگر مذاہب کے لوگ یہ سبھی لوگ آپس میں مل جل کر رہتے تھے ایک دوسرے کے مذہب کا اعترام کرتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ بدلی خیالات بدلے اور فتنے کا دور شروع ہوا اس فتنے کی شروعات ہوئی پہلی جنگ عظیم سے جو کہ انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک رہی چار سال کی اس جنگ کے دوران بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی اس کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اب چونکہ فلسطینی محسور ہو چکے تھے کوئی بھی کام ازادانہ طور پر نہیں کر سکتے تھے آہستہ آہستہ یہودیوں نے فلسطین کو اپنا مسکن بنا لیا اور تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا انیس سو بیس سے انیس سو اٹھاس تک فلسطین میں یہودیوں کی تعداد تین لاکھ بیس ہزار سے بھی تجاوز کر گئی تھی یہ سارے یہودی یورپ سے یہاں پر بسنے آئے تھے جن کا منصوبہ یہ تھا کہ فلسطین کو ایک ازاد یہودی ریاست بنایا جائے دن بعد دن یہ فلسطین پر قابض ہوتے گئے انہوں نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا یہاں تک ان زمینوں پر بھی جن پر فلسطینی کاشتکاری کیا کرتے تھے زمین پر قبضہ کرنے کے بعد ان کے مالکوں کو زور زبردستی سے بگا دیا جاتا تھا تھوڑا وقت لگا لیکن فلسطینیوں کو اس بات کی سمجھ آگئی تھی کہ ان کو انہی کی زمین سے نکالا جا رہا ہے خود پر ہونے والے ظلم و زیادتی کا بدرہ لینے کے لیے فلسطینیوں نے انیس سو چھتیس میں برطانوی راج کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا یہودیوں کو فلسطین سے نکالنے میں فلسطینی پوری طرح سے ناکام ہو چکے تھے ان مسلمانوں کا کوئی بھی ہربائن یہودیوں کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا پھر انیس سو انتالیس میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا جس میں یہودیوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کر دیا گیا اسی لیے وہ یورپ سے اپنی جان بچا کر فلسطین میں آنا شروع ہو گئے اب یہ وہ وقت تھا جب فلسطین میں آدھے مسلمان اور آدھے یہودی ہو چکے تھے پھر 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ اس تنازع کا بس ایک ہی حل ہے کہ فلسطین کا آدھا علاقہ مسلمانوں کو دے دیا جائے اور آدھا علاقہ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو فلسطین کو برابر دو حصوں میں بانٹ دیا جائے لیکن مسئلہ حال ہونے کے بجائے اور بھی بگڑ گیا جب یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ 55% حصہ یہودیوں کو دیا جائے اور صرف 45% فلسطین کے رہنے والے مسلمانوں کو یہ ایک طرفہ فیصلہ تھا یعنی فلسطین میں پہلے سے رہنے والے مسلمانوں کو صرف 45% اور یورپ سے آنے والے نئے یہودیوں کو فلسطین کا 55% مزید یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ جو علاقہ مسجد اقصہ کا ہے یہ علاقہ نیوٹرل رہے گا نہ تو یہ مسلمانوں کے حصے میں جائے گا اور نہ ہی یورپ سے آنے والے یہودیوں کے پاس یہ یہودیوں کا ایک سٹیک پلین تھا جس کے تحت وہ فلسطینیوں سے ان کی ہی سرزمین چھیننا چاہتے تھے اس فیصلے کے بعد بھی تنازہ ختم نہیں ہوا اور اسرائیل نے خود کو ایک الگ ریاست ڈکلیئر کر دیا اب اس ساری سیچویشن کو دیکھ کر آپ کو یہودیوں کی چلاکی کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا پھر 1948 میں عرب ممالک نے اسرائیل سے جنگ شروع کر دی اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت بڑی شکست ہوئی اور یہودیوں نے اسرائیل کے 78 فیصد علاقے پر قبضہ کر لیا حالات مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے کیونکہ یہودیوں کے ہاتھ میں فلسطین کا حصہ 55 فیصد سے بڑھ کر اب 78 فیصد ہو چکا تھا پھر 1967 میں عرب ممالک نے ایک بار پھر سے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی یہ دوسرا موقع تھا جب اسرائیل نے فلسطین کے مزید اور علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جس میں گازہ سٹیٹ اور ویسٹ بینک جیسے علاقے شامل تھے اور اس کے فوری بعد اسرائیل نے ییروشلم پر بھی قبضہ کر لیا جسے یونائٹڈ نیشن نے نیوٹرل جگہ قرار دیا تھا وقت گزرتا گیا اور پھر 1980 میں اسرائیل نے بڑی چلاکی کے ساتھ ییروشلم کو اپنا کیپٹل قرار دے دیا اس کے بعد اسرائیل نے فلسطین پر اپنی بربریت شروع کر دی اور ایک ایک کر کے فلسطینیوں کو مارتا گیا کبھی ڈرون حملو سے اور کبھی فائرنگ کر کے چونکہ اسرائیل میں یہودیوں کی تعداد کم تھی اس لئے انہوں نے دنیا بھر سے ییروشلم میں دعوت دی اور انہیں وہاں پر بسنے کو کہا تاکہ ان کی تعداد اور بھی زیادہ ہو جائے یہاں پر فلسطین کے مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہودیوں کو اپنے ملک میں جگہ دی حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ان کی اسی غلطی کا خامیازہ آج بھی انہیں بکتنا پڑ رہا ہے یہ تنازہ تو کافی پرانا تھا لیکن اب فلسطین کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بس بہت ہو چکا آپ اور نہیں اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ہمارے سامنے کوئی بھی آیا وہ نیست و نابود ہو جائے گا اگر اس تنازے کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو اس کی بڑی وجہ ہے مسجد اقصہ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تھانکس فار ووچنگ یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ عالم برامد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی ان کا مو پھیر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا یہاں تک ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے پرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا عربوں میں دم نہیں رہا تھا عیاشیوں کی وجہ سے کھوکلے ہو چکے تھے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر عمم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاوس و رباب آخر یہی وجہ ہے کہ تقریباً دس صدی کے بعد ان کی حکومت ختم آشمارہ حق مودگر خون بھارت برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنی یہ ہوا کے نہیں ہوا جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بلو عباس اسے محل میں سے نکالا ایک خال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سونوں تلے پچھل دیا عرب مازول کر دئیے گئے تھے لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا کوئی روس کا غلام رہا کوئی امریکہ کا غلام رہا کسی نے اس کا ساتھ دیا کسی نے اس کا ساتھ دیا تہذیب ہے تو مغربی تمدن ہے تو مغربی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حلود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرب ہونے والی لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے اور یہ ایلیہ کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے رشکر ہوگے یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا یہ علاقہ خوراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا یہاں سے اسلام کی توسیح ہوگی اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سلاب آ رہا ہے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ والعظیظ ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے حضرت مہدی کی حکومت کو مستاقم کریں گے یو اتیون علی المہدی دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے اور یہی سے جیسے اس وقت سہلاب نکلا تھا جدیرہ نمائے عرب سے ایک دہنی طرف ایک بہنی طرف ایران افغانستان ترکستان ادھر مصر لیبیا الجزائر مراکش باریطانیہ اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھیں گے موسیقی